نمستے آپ سب اچھے ہوں گے میں امید کرتی ہوں آج میں اپنی کہانی کا یہ ایک امپورٹنٹ حصہ دکھانے اور بتانے جاری ہوں جو کہ یہ دیکھئے بھائی ایک مائنڈ سے ایکسیڈنٹ کے قارن پولیس میں تھے اور اس وجہ سے ایکسیڈنٹ سے ان کا آدھا سر ہی نیچے کو پٹک گیا ہے لیکن یہ جو آدھی ہڈی ہے یہ نیچے کو دبنے کے قارن یہ ایک دم کومہ میں چلے گئے ہیں بیچارہ بھائی اور اس کے بس کی کچھ بھی نہیں سوچنے سمجھنے اور دیکھنے سننے کی سکتی نہیں ہے اور اس طرح سے ہی میرے سر میں بھی چھوٹ ماری تھی میرے ہزبینڈ نے دو مہینے کی میری بیٹی تھی چھوٹی اور آٹھ سال ہو گئی ہے میں پہلے بھی پرتاڑی تھی اور میں بعد میں بھی پرتاڑی کرتی ہوتی رہی ہوں اور کرنے والے سب وہ مائیکے والے ہیں کیونکہ جب تک میرے بزرگ مہواب تھے بھلے ہی کوئی بس کی نہیں تھا لیکن صحیح تھا سب کچھ مائیکے کی طرف سے مجھے اتنا میرے ہزبینڈ کو بڑھاوا نہیں ملا تھا مجھے مروانے کے لیے میرے مائیکے سے پھر میرے ماں باپ کو ختم ہونے کے بعد ایک بھائی بچہ اور بھابی ان دونوں نے اتنا گندے خدار اجنے گندی عادت کے انسان میں نے کہیں نہیں دیکھے انسان نہیں جانور برکہ میرے ساتھ میں ویب کرا گیا ہے اور میرے دو بیٹی ہیں میری اور دونوں بیٹیوں پر مجھے نہیں دیکھا گیا کی بینہ ماں کے کیسے جائیں گی اور میرے سر میں نسے کے قارن میرے ہزبینڈ نے چوٹ جب سے ماری ہے آدھے سر میں میرے دکھن رہتی ہے اور مجھے بہت زیادہ اتنا زیادہ مجھے دکھ رہتا ہے اپنے منی من میں کہ میں کسی کو نہیں کھل کے بتا سکتی کہ مجھے کیا رہتا ہے کیا نہیں میرے من میں بہت زیادہ میں اپنے آپ ہی کلے میں بیٹھ کے رہتی رہتی ہوں اور مجھے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے نہ ہی کوئی مجھے سمجھنے والا ہے بہت برے لوگ ہیں یہاں پر یہاں پر بہت برے لوگ ہیں اور سب سے برا میرے گندے بھائی اور گندی بھاوی عورت بہت بری موت مریں گے ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کرائے میرے ساتھ اتنا برا کرائے مو سے بھی بولا ہے اور میرے ساتھ ہاتھا پائی بھی کری ہے ایک پیسے کے قارن کیونکہ میں نے پیسے مانگ لیے تھے اپنے ہزبینڈ کے میرا ہزبینڈ مجھے پرتاڑی کرتا تھا ٹورچر کرتا تھا تانے خسوٹی مار پیٹ اور یہاں سے کھینچ کھچیٹ کر کے مجھے میری گندی بھاوی اور بھائی کے پاس میرے مائی کے میں چھوڑی آتا تھا مجھے اور مجھے یہ سب پسند نہیں تھا میں پہلے سے ہی پرتاڑی تھی ان باتوں سے کہ اوپر سے گندی بھاوی ایسی پلے پڑ گی اور بھائی بھی ساتھ میں کہ میرے ہزبینڈ سے بولا گیا کہ اسے مار دے اور تیری ساتھ ہی دوسری ہم کروائیں گے اور اسے مارنے کے بعد میری یہاں تک کی دو بیٹی تھی دوستو میری چھوٹی چھوٹی دو بیٹی بھی نہیں دیکھی گئی اور میرے ساتھ میں بہت برا کیا گیا ہے اور میرے سر میں بھی ایسے ہی پریشانی رہتی ہے جیسے کی یہ بھائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں بیچارے اس بھائی کو تو ایکسیڈنٹ میں سر میں گہری چوٹ آنے کے قارن اتنا برا ان کا حال رہتا ہے لیکن مجھے تو جان پوچھ کے ماری گئی ہے اور میرے کان کے پاس میں ایک سائیڈ میں آٹھ سال سے ورم رہتا ہے سر میں اور کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا سوچنے سمجھنے والا بھی نہیں ہے پورے گھر کا کام ہوتا رہے تو صحیح ہے پھر بھی مجھ سے صحیح نہیں بولتا ہے میرا ہزبینڈ اور میرے ساتھ بہت زیادہ تانے کا سوٹی سی یہ سب لگے رہتے ہیں میرا من خود ہی نہیں کرتا ہے اس دنیا میں جینے کے لئے دو بیٹیوں کی طرف کو دیکھتی ہوں تو میں بس پتہ نہیں کیوں جندی اس دھرتی پہ پڑی ہوں مجھے خود کو نہیں پتہ کی میں کیوں جی رہی ہوں بہت کوشس کرتی ہوں میں کبھی یہ ٹیرس گارڈن پہ کبھی کہیں کبھی کہیں کسی طرح سے میرا من لگے اور میں چار دن اور فالتو جینوں کسی وجہ سے کچھ نیا ہو کچھ نیا ہونے کے قارن کچھ نیا کرنے کے قارن میں چار دن اور فالتو جی لوں کچھ دن اور بچوں کے لئے جی لوں یہی سوستے سوستے میں بہت زیادہ پک چکی ہوں اور میرا من اب اس دنیا سے بہت دن پہلے سے ہی ہٹ چکا ہے مجھے آٹھ سال تو بلکل ہو گئے ہیں جو کی گھرے لو انسا اور گھرے لو پرطاڑک تو میرے ساتھ یہ سب تو کام کیا ہی گیا ہے سسرال والوں نے بھی کافی اور مائی کے میں جب کوئی نہیں رہا گنڈے بھائی اور بھابی نے بھی پتہ نہیں کونسی پیج مجھ سے نکالی ہیں اپنی سالی کی اپنی بہن کی بھائی بھابی نے مجھے نہیں پتہ میں نے کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرا نہیں میں نے اپنے بھائی کی سالی کو کچھ کہا نہیں بھابی کی بہن کو مطلب میں نے کسی کا میرا کوئی مطلب نہیں ہے میں تو بہت چھوٹی تھی اس گندی عورت سے یہاں پر میرے ساتھ اتنا برا کھرا گیا ہے کہ میں ان لوگوں کی سکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور بس میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتی جو ہزبینڈ کا تھا ہزبینڈ کے قارن وہ ان لوگوں پہ ہے اور وہ نہیں دیں گے تو میری اس میں جمعے داری نہیں ہے کیونکہ میں تو وہ خود ہی نہیں جینا چاہتی اس دنیا میں مجھے بہت پتاریت کیا ہے ان لوگوں نے یہاں پہ یہ بھائی کی حالت دیکھ سکتے ہیں بلکل ایسے ہی مائنڈ سے میں ڈسٹ اپ رہتی ہوں اور مجھے کوئی بھی سمجھنے والا نہیں ہے میں ایک لے میں بیٹھ کے روتی ہوں لیکن ہزبینڈ کے سامنے میں رو بھی نہیں سکتی جب مجھے کبھی رونا آتا ہے اور ہزبینڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت برا میرے ساتھ میں ہوتا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ مجھے پلس کو بھی دوستوں بتانا پڑ گیا تھا اتنا برا بھی ہزبینڈ کر دیتا ہے اور بہت زیادہ موجور ہے ہاتھا پائی کرنے والا ماری خسوٹی اور خیش کچڑ گالی گلوچ بیزت کرنے والا آدمی ایک دم ننگ ہے بہت بری طرح سے اتنا ننگ ہے کہ کوئی باہر اگر کھڑا ہے تو اس کے سامنے دوہتر چوٹ مارتا ہے خیش کچڑ کرتا ہے جینے پہ کوئی کچڑ کچڑ کے مجھے لے جاتا تھا اور بہت بیزت ہی کرتا تھا یہ لوگ آدمی بہت بورے لوگ ہیں یہاں پر دندھاڑے عورتوں کو مار دیتے ہیں اور وہ جیل میں چلے جاتے ہیں جیل میں جانا پسند ہے لیکن اپنے گھر کو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ گھر اجڑ جائے گا یا پھر بچے بینا ماں کے یا بینا باپ کے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ ان کے ان کا بہوشیہ کیا ہوگا بہت بتمیز لوگ ہیں یہاں کے اور سب محلے والے تو اتنے خراب لوگ ہیں گہر برادری ہے ایک تو اپنی برادری بھی نہیں ہے جو تھوڑا سا ایک آت پوئنٹ کوئی سمجھے تو گہر برادری اتنی بری ہے کوئی سٹا لگانے کو کہتا ہے ہزبینڈ سے میرے سے اور کوئی کہتا ہے نصا کرنے کے لئے اکساتے ہیں لوگ اور کوئی کہتا ہے دوسری سادھی ہو جائے گی یہ تو اپنا تو تو اپنا کر لے گا اور بہت برے لوگ ہیں کہ میرے سب نگاؤں میں ہیں دوسری برادری کے لوگ ہیں جو کی قوم ہی گہر ہیں مومنل لوگ بہت بتمیز لوگ ہیں ان لوگوں نے یہ تلق بولا ہے کہ مارتا نہیں ہے تو اور مارنے سے سدر جاتے ہیں سب تو یہ بھول گئے کہ مارنے سے کتنا برا حال ہو چکا ہے اور اور بھی مارے گا تو پھر کیا ہوگا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے گھر کو جاڑنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں یہاں کے لوگ بہت برے گندے لوگ ہیں اور ان لوگوں سے واسطہ بھی نہیں ہیں تب بھی اکسانے کی کوسس کرتے رہتے ہیں بہت برے لوگ ہیں میں ایسی دنیا سے دور جانا چاہتی ہوں میں ایسی دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتی ہوں جو گندے بھائی کا اور گندی بھاوی کا بہت برا حال ہوگا جو میری ساتھ میں ان لوگوں نے کرا ہے میں مانڈ سے ڈسٹپ رہتی ہوں میں کبھی کبھی اتنی زیادہ بیکار ہو جاتی ہوں کہ مجھے خود کو نہیں پتا چلتا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میں کیا بولی ہوں کیونکہ میرے اس آدھے حصے کے سر کے حصے میں آدھے حصے میں درد اتنا رہتا ہے ہر وقت یہ دکھتا رہتا ہے اور سر کی نصف پھٹنے کے لئے ایک دم تیار ہو جاتی ہے مجھے خود نہیں پتا دوستو مجھے ضرور آپ کومنٹ کرنا اور مجھے سلا دینا کہ میں کیسے جی ہوں یا پھر کیسے میں کیا کروں ان بچوں کے خاطر مجھے صرف اپنی دو بیٹی دکھتی ہے مجھے کوئی بھی نہیں دکھتا اب میری کلیر بات ہے مجھے کوئی بھی نہیں دکھتا میں کسی کی سکل نہیں دیکھنا چاہتی نہ ہی سسرال والوں کی نہ ہی مائکے والوں کی اور طور اتنی گہری چوٹ مار کر مجھے دماغ چلا دیا تھا میرے ہسپینڈ نے اور مجھے سات مہینے تک دیکھا بھی نہیں تھا سات مہینے میں مجھے سی ٹی سکین کرانے لے گیا تو چودہ سو روپے میں ہوا تھا تو کیا کیا کی اس کے اوپر بھی مجھے بہت تانے خسوٹی میرے ہسپینڈ نے کری کی تو چودہ سو روپے اٹھ گئے ہیں اور یہ تیری باپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولا تھا اور بہت زیادہ اب تک بھی مجھے پرتارت کیا گیا تھا اس بات کے بارے میں اور اس میں سوجن آئی تھی اور میں تھنڈا کپڑا اپنا لے کر اس طرح سے میں جیتی تھی کہ میں جی نہیں جیتی میں مر جاتی تو بھی بڑیا رہتا لیکن مجھے بچوں کا بہت بیٹیوں کا میریوں کا کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ میری ساس نے نہیں کسی نے نہیں جب سے پیدا ہوئی دونوں بیٹیوں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا کیونکہ دوسری میری جیتانی کے بچوں میں بیست رہتی تھی میری ساس سزور تو یہاں پر میرے پاس میں کوئی مطلب نہیں ہے میرے بچوں کا کون دیکھتا اور کون دیکھے گا کبھی میرے اسبینڈ نے یہ نہیں سوچا اور میں نہ ہی مرو میں چھوڑی نہ جند میں چھوڑی پھر بھی میں بچوں کے بارے میں سوچتی آرہی ہوں تب ہی تو میں یہاں پہ اب تک بھی زندہ ہوں اور اب تک بھی میں دیکھ رہی ہوں اور آپ سے بتا رہی ہوں اور بہت بری حالت یہاں پہ رہتی ہے آج تو مجھ سے بلکل برداس نہیں ہو رہا ہے ہر دس دن پندرہ دن میں مجھے ایسی پریسہ نہیں ہوتی رہتی ہے ہر روز دکھن رہتی ہے سر میں آدھے میں اور کوئی دیکھنے سمجھنے والا ہے ہی نہیں اگر میں نے بچوں کے سامنے بتا دیا تو میری بیٹی بیچاری ایک سر کے درد کی گولی پکڑا دیتی ہے مجھے کیونکہ بچے کیا جانے اور باقی مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ میں کیا کروں یہاں پر آپ مجھے ضرور سلا دیں اور میری اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں اور مجھے کومنٹ ضرور کریں میرے دماغ کی نصوں میں آدھے سر کی دماغ کی نصوں میں بہت زیادہ کمی رہتی ہے اور یہ میرے جرہ جرہ سے دو بیٹی ہیں مجھے ان کی بہت فکر رہتی ہے لیکن باجی بار تو میرا ایسا من کرتا ہے کہ تو ایک دم ختم ہو جا اور کچھ بھی نہیں ہے ان بچوں کا کچھ بھی ہوتا رہے کچھ نہ ہو مجھے کچھ بھی نہیں پتا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جمدہ مجھے ایسا لگتا ہے باجی بار میں اب آپ سے آٹھ سال بعد بتا رہی ہوں اور ورم رہتا ہے سو جن رہتی ہے میری نسوں میں بہت زیادہ پریسانی رہتی ہے آنکھ کھول کے بھی مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے باجی بار مجھے ایسا زیادہ رہتا ہے کبھی کبھی نورمل سا محسوس کرتی ہوں میں کبھی کبھی اور میں نے یہ نہیں ہے کہ دوائی نہیں کھائی دوائی بھی کھائی ہے تو یہاں پر آپ مجھے ضرور میری یہ باتوں کو میرے یہ لائف کے امپورٹنٹ باتوں کو جرور سبی کو وار سب پر شیئر کر کے اور مجھے کومنٹ میں اپنی رائے جرور دیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ سکت ضرورت ہے آپ کی صلاح کی جرور دیں پلیز مجھ سے اور بھی برداز نہیں ہوتا ہے اور میں کہاں تک برداز کرتی جاؤ میرے بس کی بات نہیں رہا ہے ہزبینڈ مجھے روتی ہوئی کو دیکھ کے مجھ پہ چپٹم چپٹا کرتا ہے اور گالی گلوچ اور یہ ہی بس چھوٹ فیٹ سی کرتا رہتا ہے تو میں اس سے کوئی واسطہ بھی نہیں رکھتی مجھے ایسے آدمی کے پاس میں زندگی کٹنی بھاری ہو رہی ہے اور پھر بھی میں نے چھوڑا سال کٹ لی ہیں اب مجھ سے اور نہیں کٹتی یہاں پہ زندگی کیونکہ وہ مجھے روتی ہوئی دیکھ کے یہ بھی نہیں پوچھتا ہے کیوں رو رہی ہے یا پھر کیا ہو رہا ہے اس لئے میں اس کے سامنے روتی نہیں ہوں کبھی میں اس ہی مجھے ہو جاتا ہے کبھی کبھی میں ایک لی میں ہی روتی ہوں میں کبھی نہیں روتی ہزمینڈ کے سامنے یہ ہی میری زندگی کی حقیقت ہے اور میں کسی کے پاس جاتی بھی نہیں کہ میں کسی سے بتا کے اپنے من کا دکھ ہلکا کر لوں کیونکہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے میرا اور کہیں پر بھی نہیں ہے جو جو مجھے غلط بولے ہیں اور ہزمینڈ کے عادت کو دیکھ کر اور ہزمینڈ کی وجہ سے مجھے غلط بولے ہیں میرے ساتھ میں غلط ویوار کرنے کے وارے میں سوچا ہے کرا صرف دو ہیں بہت گدے لوگ ہیں اور سسرہ والے اور بھی زیادہ گدے ہیں بہت زیادہ برے ہیں وہ سب میری نگاہ ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ اتنا برا ہوگا کہ بہت ہی برا ہوگا جیسے میں اپنے بیٹیوں کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جیری ہوں لیکن بہت زیادہ پرتاری اور بہت زیادہ میں دکھ کے ساتھ میں جیری ہوں کوئی دیکھ سننے والا اور مجھے سمجھنے والا نہیں ہے اس بات کا بھی مجھے بہت زیادہ بودیسن رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ضرور ہوگا بھلے ہی ایک آدھ سال کے لیے یا دو چار مہینے کے لیے ہو لیکن ان کے ساتھ بھی جرور ایسا ہوگا بلکل سیم ہوگا ان کے ساتھ بھی مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے میں نے کسی کو کبھی برا نہیں بولا میں نے کسی کا کچھ برا نہیں کرا مجھے نہیں پتا جو میرے آدمی کو سگے بھائی بھاوی نے پیسے کے خاتل اور بھڑکایا اور میرے آدمی نے مجھے بہت بری بری چوٹ ماری ہیں اور اوپر سے گندے بھائی بھاوی نے بھی مجھ پہ حملہ کیا ہے آپ جرور مجھے سلا دیں